اسلام علیکم جی میں ہوں باکر علی آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ایمازون میں نیو لسٹنگز نیو پروڈک کی نیو لسٹنگز کیسے کر سکتے ہیں بائی یوزنگ بارکورٹس کیونکہ نورملی آپ جو ہے کوئی بھی اگزیسٹنگ پروڈک کو ایڈ کرنا چاہیں وہ تو آپ بڑی آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ویہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک ایسی پروڈک جو ایمازون میں کبھی سیل ہی نہیں ہوئی ہے اور آپ نے وہ پروڈک بائی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایمازون میں سیل کریں سیل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ اس لسٹ کو کیسے کر سکتے ہیں اس کی لسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور جو ہے کیسے بارکورٹس کو حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں سے آپ کو جو ہے لیجٹ بارکورٹس ملیں اور وہ پہلے سے یوز نہ ہوئے ہیں وہ سب میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور نیو لسٹنگز بھی سکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ضرور لائٹ کریں ویڈیو کو پریس کریں کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے تو without further delay let's jump in جیسے کہ آپ یہ پیج آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں barcode mania اس ویڈیو سائٹ پر آپ کو آنا میں اس کو refresh کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کے سامنے یہ barcodes mania barcodes آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ scroll down کریں گے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ one barcode کی جو price ہے وہ پانچ ڈالر ہے پانچ barcodes کی دس ہے اور دس barcodes کی پندرہ ڈالر ہے اور باقی 35 ڈالر کے 50 barcodes ہیں تو یہ ایک ایسی legit اور authentic website ہے جس کو آپ use کرتے ہوئے barcodes خرید سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک ویڈیو سائٹ recommend کروں گا کہ یہ ایسے barcodes ہیں جو پہلے کبھی بھی use نہیں ہوئے اور یہ آپ کی جو amazon میں listings ہیں اس میں آپ easily utilize کر سکتے ہیں آپ اس کے ثروح variations بھی بنا سکتے ہیں اور یہ lifetime کے لیے barcodes آپ کے پاس رہیں گے اور یہ بعد میں recycle بھی نہیں ہوتے اور resale بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ ایک legit website ہے اس کو آپ use کریں باقی بھی آپ کو ویڈیو سائٹ مل جائیں گی لیکن میں اس کے بارے میں guarantee نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ویڈیو سائٹ میں نے خود use کی ہوئی ہے خود barcodes purchase کیے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ legit website ہے تو آپ نے جو ہے scroll down کر کے let's say کہ ہم یہ 10 barcodes کو purchase کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے barcodes number نظر آئے گا یہ آپ کا barcodes number ہے پورا اور 10 barcodes in both thick dit DONY and UPC これ次 хотя 10 different barcodes number ہوں گے 10 different products کے لئے اورibility اس کو آپ نے ضرور readout کرنا ہے اور یہ ایکسل سپیڈشیٹ پر آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا جی پیک فارمٹ میں ہوں گے اور ای پی ایس فارمٹ میں سیٹیفکیٹ او افتھینٹی سیٹی بھی آپ کو مل سکتی ہے یو گلیسی فری لیبل ٹیمپلیٹ بھی ملے گی ون ٹائم پیمنٹ ہے بارکورٹ آیا یوز فور لائف اور جو بھی کوسنز ہوں گے آپ کے وہ آپ ان کو ڈریکلی کونٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہماری پرائز ہے جی ففٹین ڈالر اور ٹین بارکورٹ ہمیں ملیں گے اس کو ہم بائے کریں گے بائے پہ کلک کرنے کے بعد ٹین بارکورٹ پرسیڈ ٹو چیک آؤٹ یہاں پہ آپ اپنے نیو کسٹمر میں جا گے آپ نے اپنا کرونڈ کریٹ کرنا ہے فرس نیم لاس نیم کنٹری پروینس اڈریس یہ سارے جو سٹیریک مارکس ہیں یہ جو ہے وہ ہے اپشنل نہیں ہے یہ یہ مست ہیں یہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں نیسیسری ہیں میرا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے کیونکہ پھر میں ایکزسٹنگ کسٹمر میں جاؤں گا یہ میرا ایمیل ہے ایمیل آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے پھر آپ نے پاسورٹ لگانا ہے اور سائن ان کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے پورسیڈ ٹو چیک آؤٹ کرنا ہے یہ آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی ٹاپ پہ اور اس کے بعد جو ہے ٹین بارکورٹس یہاں پہ آپ نے ڈیٹیلز چیک کر لینا ہے ٹین ڈالرز ٹوٹل اور اس کے بعد آئی اگری ٹو ٹنز این کنڈیشن اور کیپچر کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ایف ایکس ٹی ڈی 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 پھر آپ نے کنٹینیو کر لینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد پی پال کے تھو بھی آپ پے کر سکتے ہیں اور کنیکٹ ویٹس ٹریپ آپ کریٹ کارڈ یا ڈی ڈی بیٹ کارڈ کتھ کو پی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے پی پال ہے نہیں پاکستان میں تو آپ یوٹلائز نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایمیل آئے گا کنفرمیشن کارڈ انفرمیشن منت یئر سی وی سی نمبر نیم آن کارڈ لوکیشن یہاں پہ آپ چوز کریں گے اور پی پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ پی پہ کلک کر دیں گے آپ کو ایمیل آ جائے گی your order has been received notification آئے گی new order mail barcode mania.com ٹھیک ہے product 5 barcodes total 10 dollars اس طرح کے آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو information بھی مل جائے گی اس طرح کے آپ کو ایک ایمیل آئے گی کہ ہمیں order receive ہو گیا اور یہاں پہ attach make آپ کو excel format مل لے گا excel sheet میں جو ہے barcodes mention ہوں گے اور آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ جی ہماری website ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ نے جانا ہے amazon میں amazon کا یہ main page seller central .ae میں ابھی uae کے لئے استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ UK, Europe, US, Canada وہ utilize کر سکتے ہیں جو جو آپ کے پاس seller central account available ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو 3 dots ہیں یہاں پہ click کرنا ہے پھر آپ نے آنا ہے catalog پہ پھر add products یہاں پہ آپ کے پاس ایک تو یہ option ہے کہ جو existing product ہے وہ آپ نے add کرنی ہے تو وہ آپ کیسے search کر سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے amazon میں آنا ہے کوئی بھی product ایسے choose کرنی ہے اس کے بعد یہ آپ url دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ ایسا نمبر کو copy کر سکتے ہیں یا scroll down کر کے یہ ایسا نمبر یہاں سے بھی آپ copy کر سکتے ہیں اس کو آپ نے copy کیا amazon پہ آئے یہاں پہ آپ نے paste کیا اور search کیا یہ دیکھیں یہ product پہلے سے ہی یہاں پہ available ہے تو apply to آپ sell کریں گے you need approval to list the product ٹھیک ہے اس کے بعد apply to sell کریں گے تو آپ کو اس کی approval مل جائے گی اور اگر آپ نے کوئی نئی product sell کرنی ہے جو amazon میں نہیں sell ہوئی تو یہاں پہ دو options ہوں گے okay i'm adding a product not sold on amazon i'm uploading a file تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہے نئی product کو add کریں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے آنا ہے یہاں پہ search for category search for category آپ کیسے کریں گے کوئی بھی آپ category choose کر سکتے ہیں office choose کر سکتے ہیں baby products kitchen کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ ساری ہمارے پاس kitchen کی products آگئیں اور اگر آپ نے category choose کرنی ہے تو آپ کیسے choose کریں گے اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے آنا ہے اسی product پہ یہ دیکھیں tools homes and improvements یہاں پہ آپ category دیکھ سکتے ہیں tools and home improvement tool and home improvements product type آپ یہاں پہ mention کریں product type آپ نے کیا ہے جیسے product type ہے آپ کی twist tie ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو different options مل گئے ہیں office product electronics tools and home improvement ٹھیک ہے جو آپ کو product کا جو نام ہے وہ آپ کو کہاں سے مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ title سے ہی جو ہے نام کو find out کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی جو نئی product ہے وہ آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ let's say آپ کوئی baby product add کرنا چاہ رہے ہیں kitchen کی product add کرنا چاہ رہے ہیں office product add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو product کا نام مل جائے گا tool and home improvement electrical cable and wire یہاں پہ ہم دیکھیں گے electrical cable and wire and cable ties یہاں پہ وہی ہے cable ties ٹھیک ہے جی اس کو ہم یہاں پہ select کر لیں گے اس کے بعد product name جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی یہاں پہ save کیا ہوا یہ دیکھیں یہ product name ہے اس کو ہم copy کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے اس کو جو cut کرتے ہیں twist tie جو main name ہے اس کو front پہ لے کر آتے ہیں اور اس کو second پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے variations does this product have variations آپ yes بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بس اس product کا different size ہے یا color different ہے یا package quantity مطلب کہ آپ ایک جگہ دو sale کرنا چاہتے ہیں color different ہے green کے جگہ black ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو no کر رہا ہوں brand name اگر آپ کا brand name ہے جو آپ store ہے وہ اپنا brand name یہاں مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ کی product branded نہیں ہیں تو generic ہیں تو آپ یہاں پہ mention کریں گے this product does not have a brand name تو آپ یہاں پہ اس کو tick کر دیں گے product id یہ دیکھیں product id upc and en number وہ جو ہم نے barcode menu سے barcode purchase کیا تھا وہ ہم یہاں پہ paste کریں گے ہم کیسے کریں گے میں نے پہلے سے جو ہے barcode یہاں پہ paste کر کے لکھا ہو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اسے اس کے بعد select کریں گے یہاں پہ ہم اس کو نام دیں گے upc این آپ upc کا اس کو نام دے دیں ٹھیک اس کے بعد ہم آئیں کریں گے اس کی description میں اس کو اپنی مرضی سے کوئی بھی description بنا سکتے ہیں اس کو میں نے پہلے سے design کیا ہو ہے آپ کی جو product ہے اس کے coding آپ اور نیچے سے usage اس کا mention کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ paste کر دیتے ہیں یہ ہماری product description آگی اس کے بعد key features key product key features کیا ہیں brief descriptive text regarding the product key features جیسے bullet points ہوتے ہیں movie میں نے یہاں پہ save کیا ہو ہیں یہ دیکھیں آپ grade length and superior material this garden wire is made from a super quality green plastic ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو پہلے والا ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر لیتا ہوں add more add more پہ جاتے ہیں یہ دوسری والی ہے اس کو میں copy کر پیس کر لیتا ہوں یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں تیسری ہے اس کو بھی میں copy اور paste کر لیتا ہوں اچھا اگر آپ نے جو ہے ان words کو change کر نا ہے یعنی same words آپ کو ایک different way میں چاہیئے آپ کو refresh پیس کرنا ہے ایک paraphrasing tool ہے quillboat sample to use for adding convenience یہاں پہ اس نے آپ کو paraphrase کر کے different words میں دے دی ہے تو آپ جائیں گے دوبارہ سے اپنی product میں add more کریں گے یہاں پہ اس کو paste کر دیں گے پھر add more کریں گے دوبارہ سے اپنے note pad میں جائیں گے اس کو آپ یہاں پہ add کر دیں گے جو last ہے وہ بھی ہم یہاں سے copy کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد scroll down images images بہت important ہیں images جو ہے آپ design کر سکتے ہیں resize کر سکتے ہیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیتا آپ کینوا میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے image amazon product image یہاں پہ آپ click کریں گے amazon کا جو image کا size ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور یہاں پہ آپ اپلوڈ کر لیں گے back جاتے ہیں اور یہاں پہ میں product save کی ہوئی ہے جیسے کہ یہ product ہے اس کو یہاں پہ آپ paste کریں گے ایسے اس کو یہاں پہ آپ design کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ middle میں رکھیں اور اگر ایلیمنٹ میں جا کے آپ کو twist tie میں کچھ اور add کرنا ہے آپ element میں گئے twist tie ٹھیک ہے جی twist tie آپ میں لکھا اس کو see all کیا اس کو اپنی product image کو unique کرنا ہے تو آپ اس کو unique کر سکتے ہیں اس کو ایسے یہاں پہ add کر کے اور یہاں پہ آپ brand کا name بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور add کر لیتے ہیں یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے اس کو cut کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ایڈ کر سکتے ہیں add a heading یہاں پہ اپنے brand name دے دیں brand name آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا brand name unique کوئی بھی آپ کا نام ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایسے put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو share کریں گے download پہ جائیں گے اور یہ جو یہاں پہ png file ہے اس پہ آپ کو save کرنا ہے png file میں آپ اس کو download کر لیں گے اور یہ یہاں پہ download ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو show کروا دتا ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے product کو تیار کیا تھا یہ ہم نے elements یہاں پہ لکھے تھے brand name لکھا تھا اور product کو design کیا ٹھیک ہے چلتے ہیں واپس اپنے images کی طرف upload کرتے ہیں ہم جاتے ہیں جی twist tie کی طرف twist tie کہاں پہ ہے یہ 100 meter ہے تو سب سے پہل یہ main image ہے اس کو upload کرتے ہیں پھر یہ second image کو کرتے ہیں پھر یہ third کو کرتے ہیں پھر یہ والا four اس کو کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو کر لیتے ہیں اور ایک یہ last image اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے next کر نا next کرنے کے بعد ایک دوہ product details بھی دیکھ لیتے ہیں manufacturer کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو لکھ دیں گے na note applicable country region of publication country region of origin تو آپ یہ ہوئی کر دیں unit count کتنی آپ نے quantity fba کر نی ہے یہاں پہ one کر unit count type یہاں پہ unit of measurement اس کی measurement آپ کس میں کرنا جاتے ہیں گرانز میں کرنا جاتے ہیں وہ کر دیں item type name اس کا نام کیا ہے جی what is the product type and there's an often multiplying times defined type میں نے یہاں پہ save کی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں twist 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 tie model name آپ model name جو ہے وہ بھی میں نے آپ save کیا ہوا ہے color green product usage یہ اس کی dimensions ہیں model name بھی آپ twist tie کر دیں power source اس کی power source کیا ہے جی power source میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی power source fuel powered hand power air powered crank solar acdc تو یہاں پہ ہم choose car let's say hand power include components کہ کون کون سی additional چیز ہے یہاں اس کے ساتھ آپ کو ملیں چین چین نرڈ نیل پیر بولٹ کیس cutter ملے گا اس کے ساتھ side handle light wolf caps chips ٹھیک ہے جی نیچے آگے دیکھ لیتے ہیں اگر cutter یہاں پہ ہے تو ٹھیک ہے ہاں blade blade کو choose کر لیتے ہیں power plug type کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ let's say no plug number of boxes one ٹھیک ہے offer پہ چلتے ہیں offer پہ آپ اپنی price یہاں پہ دے دیں میں اس کو price دیتا ہوں 35 درہم quantity ابھی کے لیے one لیکن یہاں پہ آپ زیادہ quantity بھی لکھ سکتے ہیں seller SKU you are using UPC EN and does not match the product you are trying to list if you believe we have reached the maximum error please contact seller support ٹھیک ہے یہ ایک آپ کو error شو رہا اس کا میں آگے شل کہ بتاؤں گا quantity one fulfillment challenge i will ship this item اگر آپ خود ship کرنا چاہتے ہیں sell ship تو یہاں پہ klik کریں otherwise آپ amazon کو کہیں کہ وہ آپ کے لئے ship کرے گا amazon will ship and provide customer services fulfilled by amazon ٹھیک اس کے بعد کینیڈا میں بھی آپ sale کر سکتے ہیں یورپ میں بھی آپ sale کر سکتے ہیں سب جگہ پہ کر سکتے ہیں یہ جو یورپ یسی نمبر ہے اس کو ہم different add کر کے دیکھتے ہیں دوسرا والا ہے اس کو add کر لیتے ہیں تو product ڈی یہاں پہ ایک problem create کر رہا تھا تو آپ جو ہے different barcode یہاں پہ try کر سکتے ہیں میں نے ایک نیا barcode ہے وہ چوس کیا ہے اور پھر ہم اس کو click کرتے ہیں ابھی بھی یہ add دے رہا ہے تو میں اس کو find out کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہمیں add کیوں مل رہا ہے تو کچھ products ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو product ID یعنی barcode number ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے GTIN exemption is required یہ آپ کو apply کرنا پڑتا ہے آپ اس کو apply کریں گے ایسے apply now کر کے یہ تھوڑا سو time لے رہا ہے اور میں اس step کو fast forward کر دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں your selling application is approved selling application for GTIN exemption you have been approved to list product in the brand generic for category tools and home improvement you can start listing this product after 30 minutes ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ اپنے listing کی طرف جاتے ہیں یہ approved ہو چکے ہے پھر اس کے بعد آپ submit to click کرنا ہے there are one item that requires your rotation please ok button to find the first item make sure ٹھیک ہے کون سے button ہے جو ہمیں تو ہمیں جو ہے اس کی exemption مل چکی ہے ہم لوگ جو ہے اس product کو submit کریں 30 minutes کے بعد ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا check your request یہ دیکھیں یہ approved ہوگی ہے gtn ian exception کے لیے یہ 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 نہیں ہوگا اور اس کو ہم 30 minutes کے بعد submit کر سکتے ہیں جب جیٹی آئین exception approve ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو 30 minutes wait کرنا پڑے گا جیٹی آئین exception کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس generic product کے لئے کوئی بھئی barcode کی requirement نہیں ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے otherwise جب جو products کے لئے آپ barcode کی ضرورت تو product ID یہاں پہ barcode آئے گا یہاں پہ جیسے کہ یہ دیکھیں ہیں میں آپ پہلے بھی بتایا تھا آپ UPC choose کریں گے اور یہاں پہ barcode paste کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ description پہ آئیں گے ایک دوبارہ product دیکھیں گے offer پہ جائیں گے سب چیک کرنے کے بعد آپ submit کریں گے thanks for submitting your listing if approved changes will be reflected within 24 hours ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے done کر دیں گے your listing has been created this process may take up to 30 minutes please check back and change your listing to fulfilled by Amazon at any time آپ نے select your product and select change to fulfilled by Amazon for the action on selected drop menu تو یہ جو ساری details ہے یہ زیاری سی بات ہے انہوں کو پتہ ہوگا جو پہلے سے ہی Amazon پہ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی سمپل اور آسان سا ایک way تھا کہ آپ کو سب سے پہلے barcode menu میں جانا ہے وہاں سے barcode purchase کرنے ہے وہ کرنے کے بعد آپ پھر ایمازون میں آنا ہے ایمازون میں آنے کے بعد آپ پروڈکٹ کو list کرنا ہے اپنا image create کرنا product ID جو barcode number وہ وہاں پہ mention کرنا ہے اور category choose کرنی ہے وہ ساری details میں آپ کو اس ویڈیو میں briefly explain کر چکا ہوں تو آج ہی اپنا account بنائیں جنہوں کے پاس ایمازون کا account نہیں ہے وہ account create کریں اور product جہاں سے بھی purchase کرنا چاہیں جو بھی online platforms ہے چائنا ہے پاکستان ہے جو بھی wholesale market ہے وہاں سے products کو purchase کریں loves موسیقی